ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز یہ ریشتہ کیا کہلاتا ہے کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اکشرا کہتی ہے ماں سے کہ مجھے تو وہ مینیجر ٹھیک نہیں لگ رہا یہ سب پسی کا کیرہ دھرا ہے اور میں جم کے لیے بھی کہہ رہا تھا بند ہو گیا جبکہ اس نے باہر سے لوگ کو جم میں بلایا ہے وہ مینیجر باہر کچھ اور کہتا ہے لوگوں سے کچھ اور ہی کہتا ہے ہمیں پتہ کرنا ہوگا تب ہی وہاں پر باقی سب لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اندر بہا بھی مم منا سے کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹر تو چاہ پی لے لیکن وہ منا کرتا ہے وہ کہتا ہے سب لوگ آ جاتے ہیں تب ہی ساتھ میں پی لیتے ہیں ادھر ماں آ جاتے ہیں اور ماں کہنے لگتے ہیں کہ بہو کی پیٹ کا درد ابھی ٹھیک نہیں ہے تب ہی ددہ جی کہتے ہیں کہ کیا ہوا اکشرا تو کہہ رہی تھی اب اس کی پیٹ کا درد ٹھیک ہے تب ہی گائیتری جی کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک تو ہے لیکن آج ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے تھے اور تب ہی ڈاکٹر نے ہی بتایا ہے کہ بہو کو ابھی بیعام کرنی کی ضرورت ہے اور آرام کی بھی اور تب ہی دنٹا جی کہتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے بیعام تو ہر کچھ کو کرنا ہی چاہیے اور بہو تو سیر پہ بھی نہیں جاتی ہے ادھر تب ہی گائیتری جی کہتی ہیں سیر پہ کیسے جائے گی اور وہاں پر جانے کے لیے اس کے پر ٹائم ہی نہیں ہے سوپہ لڑا کو دیکھتی ہے اور پھر کھانے میں لگ جاتی ہے اور مجھے تو لگتا ہے اسے جم چلے جانا ہے تب ہی میں کہتی ہیں کہ میں نے تو بول دیا ہے لڑا کا جم ہے اسی میں بہو چلی جائے گی میں نے ٹھیک کیا نا دادا جی اور سب ہی دادا جی بھی راجی ہو جاتے ہیں ادھر اکشرا کمرے میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ نیتک بات کر رہا ہے اور تب ہی میں کہتی ہے کہ آپ کو اگر میری جم جانے والی بات کے لیے برا لگا ہے تو میں نہیں جاؤں گی نیتک جی تب ہی نیتک کہتا ہے کہ تمہاری صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اور مجھے کیوں برا لگے گا بس تم اپنی صحت کا دھیان رکھنا اور میرے اور دادو کے بیچ میں صلح کرائیں کہ کوشش مت کرنا یہ دھیان رکھنا تب ہی اکشرا کہتی ہے میں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں نیتک جی آپ بس وہاں پر کسی کو یہ مت بتائیے گا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سب لوگ مجھ سے پوچھیں دادو اور آپ کے الگ ہونے کے لیے اور نیتک کہتا ہے ٹھیک ہے ادھر دردہ ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بشمبر کا ابھی تک فون تک نہیں آیا اور ادھر بشمبر کہتے ہیں کہ ہم مجھے دادو جی سے بات کرنی چاہیے وہ دن کی بات کے بعد ہماری کچھ بات ہی نہیں ہوئی ادھر بشمبر دادو جی کو فون کرتا ہے اور ادھر دادو جی فون اٹھاتے ہیں لیکن فون پہلے ہی کر جاتا ہے فون سوچ آف ہو جاتا ہے اور دردہ بشمبر کو لگتا ہے کہ ساری دادو جی نے فون کاٹ دیا ہے اور انہیں برا لگتا ہے کہ دادو جی ایسا نہیں کر سکتے آگے آپ دیکھیں گے کہ وشمبر کے گھر میں آ جاتے ہیں کاکی اور کاکا جو ان کے گاؤں میں کی رہنے والے ہیں اور وہ لوگ گھر میں آ جاتے ہیں سبھی لوگ خوش ہیں اور چنتی بھی تب ہی بات کرنے لگتے ہیں ادھر وشمبر اور سبھی لوگ کہتے ہیں کہ رکھ چاہیے آپ ایک دن اور تو وید آجی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم رکھ جاتے ہیں اور ادھر شور سے پوچھتے ہیں شور بیٹا کیسے چلا ہے تمہارا کاروبار شور کہتا ہے سب بڑھیا چلا ہے اور ادھر اکشرا سے پوچھتے ہیں کہ اکشرا بیٹیا کیسی ہے اور اس کے سسوال والے کیسے ہیں تو سب کہتے ہیں ہاں سب بڑھیا ہے سب وہاں پر خوشن منگل ہے اور اکشرا بھی بہت سکھی ہے اپنی سسوال میں تب ہی کاکی کاکا کہتے ہیں جب ہم رکے ہی ہیں تو کیوں نہ ایک دن اکشرا بیٹیا کیا ہوتے ہیں اور ساتھی ناتی اور اپنے ناتی سے بھی ملیں گے اور سب ہی لوگ چندت ہو جاتے ہیں تب ہی وہ کہتے ہیں جرہ بہو فون دینا فون تو کرو اکشرا کو اور وہ فون کر دیتے ہیں وہ اکشرا سے کہتے ہیں کہ کل ہم تمہارے گھر آئیں گے ملیں ٹھیک ہے نا اکشرا بھی کہہ دیتی ہے ہاں ٹھیک ہے ادھر اکشرا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ آ کر بھابی ماں اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کیا کروں ہمارے گاؤں سے ہمارے دادہ جی آئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے گھر آنے چاہتے ہیں ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے تب ہی سبھی لوگ چندت ہیں اور بھابی ماں بھی کہتی ہیں کہ دادہ جی کو کیا کہوں کیونکہ اس دن کے بعد سے تو کوئی ملا ہی نہیں ہے اور ایسے میں ملنا ٹھیک رہے گا کی نہیں اور گھائیتی جی کہتی ہیں منا بھی نہیں کر سکتے آگے آپ دیکھیں گے کہ اندنیا اور ورشا سکول جا رہے ہوتے تب ہی کاکا کاکی کہتے ہیں یہ کیا سکول جا رہے ہو بہت باہر جاکے کام کرتی ہے اور تب ہی راشری کہتی ہیں ہماری بہت خوش ہے اور وہ ایک تو اچھا کام کر رہی ہے اور سب ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ راشری مندی جاتی ہیں وہیں پر اکشرا بھی پہنچ جاتی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے فرینڈز با بائی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو